یہ بھی آپ بات کہتے ہیں اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک راشت کی بات ہو رہی ہے اور سب برابر ہے اس میں کیوں بھیدباہ ہونا کہ ہندو مسلم سے کسائی ایک طرح کے قانون ہوں ان کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر سب کے ساتھ گورنمنٹ برابری کرتی ہے بھیدباہ ہوتا ہے ہم تو مسلمان تو اس کو دیکھ رہا ہے کتنے دن سے بھیدباہ ہو رہا ہے آپ نے کتنوں کو ریزرویشن لے لیا آپ کیوں نہیں مسلمان کو ملازمت ہو کے اندر گورنمنٹ کے وہ موقع دیتے ہیں جو دوسروں کو دیتے ہیں آپ پولیس کے اندر کتنے مسلمانوں کو بھرتی کرتے ہیں جتنے دنوں کو ہوتے ہیں کچھ تو ہوتا نہیں ہے آپ اس مسئلے کو لے کر کے صرف ایک ہی بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیچھتر سال میں کسی نے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچایا اگر پہنچا ہے تو ہم نے پہنچایا اس کے سوائے اس کی کیا واصلہ بکتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارادہ پریشان کرنا ہے نیت پریشان کرنے کی پریشان کرنا تو بعد میں آئے گا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والوں کو یہ وچار دیں کہ مسلمان کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو ہم نے لہذا ہماری حکومت کو برقرار رکھو یہ دینا چاہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کرناٹا کے الیکشن کے اندر یہ ہی تو ہوا ہے سارا جو بولتا تھا اسٹیج کے اوپر آ کر کے وہ مسلمان کے لیے آگ ہی برساتا تھا اگر یونیفارم سویل کوڑ کی بھی بات کرتے ہیں تو تین چار ایشیوز پر بات ہوتی ہے بار بار شادی کا مسئلہ طلاق کا ایشو طلاق کا تو قانونی بن گیا اب اس پر بھی پردان منتری نے کہا کہ مصر گئے تھے وہاں تو نبی سال پہلے تین طلاق دینے کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ پروپرٹی کا ایشو ہے مسلم لڑکی کی شادی کا معاملہ ہے کیا چیزیں ان میں ہیں تھوڑا اگر گہرائی سے آپ بتا سکے اور کیا آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے دیکھئے قانون کی بات لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دینے کی بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے اسلام نے لڑکیوں کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے یعنی اگر آدمی مرتا ہے اور تین سو روپیے چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس کے کوئی نہیں ہے علاوہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے تو اس کی میراس میں سے دو بٹا تین لڑکے کا ہے ایک بٹا تین لڑکی کا ہے یہ اسلام کا ایک خانون ہے اور اس خانون کی بہت بڑی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کے اوپر ماں باپ کا کوئی حق ان کے بڑھاپے کے اندر خدمت کرنا ان کے خدمت کے لیے مرنا اور جینا کچھ نہیں ہے جب تک وہ ماں باپ کے گھر میں ہے ماں باپ کے خدمت کرے گی جب وہ ماں باپ کے گھر سے اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے تو اب وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی خدمت کرے گی ماں باپ کی خدمت کرنا اس کی زندگی کے اندر داخل نہیں ہے لڑکوں کی بات یہ ہے کہ ان لڑکوں کے لیے مرنا اور جینا ماں باپ کے لیے ہے اسلام کہتا ہے کہ جب تک یہ ماں باپ اس سے اگر راضی نہیں ہوئے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے اس کی آخرت کی زندگی کا خیر و خوبی کا مدار اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے اس لیے جب وہ باپ کے بڑھاپے میں اپنی کمائی بھوی دولت اپنی طاقت کا استعمال کرے گا ماں باپ کے لیے اس کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے وہ لڑکی جو شادی کر دی ماں باپ نے اور اب وہ جا کر کے اپنے شوہر اور ان کے بچوں کے خدمت کرے گی ماں باپ کے خدمت اس کے اوپر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا لڑکے کی ہے اس لیے اس کے حصے میں سے بھی کم کیا گیا اور اس کی تو کمائی ساری کی ساری دنیا جو کچھ بھی ہے وہ ماں باپ کے بڑھاپے کے اندر ان کو اپنے سر کے اوپر بیٹھا لے گا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سارچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر